اب یہ بتائیں کہ جو آپ کے صوبے کی میں نے پہلے گورننس کا ایک سوال آپ سے کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں اور جو ووٹر ہیں اور جو آپ کا سپورٹر ہے آپ کے صوبے کا جس نے آپ کو بھوٹ دیا ہے ان کا ایک شکوہ شکایت ہے پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں ہے لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جن لوگوں نے الیکشن سے پہلے ان پر ظلم کیا جو سرکاری افسران تھے جوٹے مقدمات بنائے جن کا آپ خود بھی ذکر کر رہے ہیں وہ لوگ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی نے چھیڑا نہیں ابھی تھا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک جب آپ نے پورا سسٹم چلانا ہوتا ہے تو آپ کوئی کہتے ہیں بڑا کام رہا کرنا تھا بڑی سوچ رکھنی پڑتی ہے الحمدللہ میرے لوگوں کی سوچ اور ظرف بڑا ہے میرے اگر میں اس چیز پہ آؤں تو پھر تو میرے خیال میں میرے ہر ظلم میں کوئی بھی ڈی پی او آر پی او ڈی ایس پی اور ایسے چھو ایسا نہیں ہوگا اس نے کئی نقی چھاپے نہ مانے ہو اب اس میں دیکھنا ہی ہے کہ ایک شاہ کا وفادار بن جاتا ہے شاہ سے بھی زیادہ اور انہوں نے یہ کروائے گئے ہیں چھکروایا گئے ہیں یہ کروائے گئے ہیں تو اس میں کچھ ایسے تھے کہ جو بلکل ہی انہوں نے اس میں پیسہ بنایا ایک کوئی چکر چلایا ان کو سزا ہو رہی ہے وہ فارغ ہو رہے ہیں بھائی ایسے ہیں کہ جو سسٹم کے اندر تھے اور ان کی کوئی مجبوریاں تھی یا جو وجہ تھی اور ما شاء اللہ میں نے بڑا اچھا جیل کی آپ نے دیکھا ہے کہ میرے صوبے میں پولیس کا اور میری عوام کا کوئی کارفرٹیشن نہیں آیا اتنی سختی عباس اور ہمارا کلچر ہی بڑا ڈیفرنٹ ہے آپ کو پتہ ہے ہاں کلچر بڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ کے صوبے میں پولیس اور ایف سی کے درمیان کچھ پرابلم ہوا تھا ایف سی اور پولیس کا پرابلم میرے خیال میں تو ایسا جیسا کوئی نہیں ہوا اور ایک ٹائم میں خاصدار کا ہوا تھا جو خاصدار کو ہم پولیس میں لارہے تھے کیونکہ وہ خاصداروں کو ہم نے مرجر کے بعد کیا تھا لیکن وہ بھی اب انشاءالہ وہ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کلچر کے بوجود کہ کسی گھر میں گسنا اور نجائز گسنا ہمارے کلچر میں تو ایک اور طرح سے دیکھا جاتا ہے بلکہ ہل کلچر میں دیکھا جاتا ہے اس کے بوجود بھی الحمدللہ الحمدللہ کیونکہ اب میرے پاس یہ پوزیشن ہے کہ جتنے بھی رینگ کے مجھے ارپیوز چاہیے ارپیو رینگ کے میں اتنے ہی بننے ہیں تو میں بندے کہاں سے لاؤں گا دلے میں چھوڑ نہیں سکتا لائنڈ آرڈر کا میرا مسئلہ ہے ڈی پیوز بھی میری یہی پوزیشن ہے بلکہ ایمار مجھے مرجر ایریاز میں تو مطلب ہے لوگ گریڈ والے لوگوں کو ڈی پیو لگانا پڑتا ہے کیونکہ افسران ہی نہیں ہے میرے پاس اچھا یہ دے نہیں رہے ہیں تو اس میں جو جہاں تک ٹیم ہے دوسری والی جو میں نے ابھی لانی ہے تو وہ میں چیس سیٹی کا ویٹ کر رہا ہوں صبح کا چیس سیٹی جو میرے پاس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے چوبیس پچیس آگا سے جربہ ہے اسی براکرسی کا کام کرنے کا تو وہ ایک ٹیم مجھے بتائے گا کہ یہ لوگ ہیں میرا بھی نو سال کا اپنا ایکسپریئنس ہے گورنمنٹ ہماری رہی ہے پھر مل کے ہمیں ٹیم جب لانچ کریں گے تو جب ایک ٹیم گرانڈ میں اتارتے ہیں نا آپ تو وہ ٹیم یہ سمجھ جب اترتی ہے نا کہ میں آپ ٹیم پلیئر ہوں اور اگر میں کوئی بیٹ پرفارمنس نہ دوں کوئی کیئی ڈراپ نہ کروں کوئی زیادہ نو بالے نہ کروں اچھا سکور کروں تو میں رہوں گا تو پھر وہ آپ کے اس ویجن کو آپ کی پالیسی کو پراپر ایمپلیمنٹ کرتا ہے آپ کے جذبے کے ساتھ تو وہ ٹیم انشاءاللہ میں اتارنے لگے ہیں جب اترے گی تو گورنر سے انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کی وہ گورنر سر کے دکھاؤں گا جس کی لوگ بھی سال دیں گا کہ یہ ایک تو یہ ہوگی دوسرا میں زیادتی کرنے والے کے ساتھ نہیں ہوں اور آپ کا جو دسہ ہوئے وہ پانے بھی نہیں مانگے گا انشاءاللہ میں نہیں میں زیادتی کرنے والے ساتھ نہیں ہوں زیادتی اگر عوام کی ساتھ کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے اور کوئی عوام سے کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے دونوں غلط ہے میں زیادتی کرنے مگر ساتھ کبھی نہیں دوں گا اور میں عوام سے اوپن نہیں کہہ رہا ہوں کہ رشوت رشوت آپ نہ دیں رشوت دینا بن کر دیں رشوت دینے والے ختم ہو جائیں گے کسی کی جورت نہیں آپ سے رشوت دے سکے آپ سٹینڈ لیں کنفرنٹ کریں جب میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا تو آپ سے رشور جو بنگتا ہے آپ میرے تک آئیں پہنچائیں اور یہ عوامی حکومت ہوگی اور یہ جو میرا بن رہا ہے نا یہ پورا جو میں ٹائم لگ رہا ہے اس پر تھوڑا سا لیکن جو میں پورا سسٹرم بنا رہا ہوں پورٹل کا اپنا اس میں ایسا نظام بن جائے گا کہ اس کے بعد عوام اور میرے درمیان رابطہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ عوام کی بارے تلدی میں پہنچے گی کہ پھر جو سزا اور جزا والا کام شروع ہوگا نا سر پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کو پتا چلے گا سب کو زیادتی کرنے والوں کو کسی بھی طرف سے آخر میں یہ بتائیں کہ چیف سیکٹری کی آپ نے بات کی ابھی تک آپ کو نہیں مل رہا جو حضیر اعظم شباز شریف سے آپ کی ملاقات ہوئی اس میں مسئلہ تیہ نہیں ہو سکا ہی ہے دیکھیں جی میں نے پہلے چیسے ٹیک مانگا شکیل قادر انہوں نے کہا کہ جی وربلی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پولیسان والے نہیں چھوڑ رہے پھر میں نے انہوں نے کہا اب لکھ کے بھیجا تو میں نے ایک اور لکھ کے بھیجا وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ نہیں مل سکتا کسی وجہ سے شباز شریف تو کوئی حصیت ہی نہیں ہے جنہوں نے کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اور نام دے دیں تو میں نے کہا پہلے والا دے دو تو اب اس پر انہوں نے میرے سا کمیٹ کیا ہے طبیباً بڑے ہمارے کمیٹمنٹ بڑے صحیح بندے نے کیا ہے اور اس کے بعد بھی ابھی ایک مہینہ ہو گیا تو میں ان کو بار پر ایک ورنی دے رہا ہوں کہ میرے پاس اختیارات ہیں میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا ورنہ میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں آپ کے یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں چیز سیٹری جو میرے پاس ابھی ہے میرے صوبے کا نہیں ہے اور میرے صوبے کا ایک کلچر ہے کہ میرے صوبے کے لوگ میرے صوبے والے ساتھ چلتے ہیں اچھا افسر ہے وہ میں نے پیسا دو مہینے کام کیا ہے سوا دو مہینے صحیح کام ہو رہا ہے وہ مطلب ہے وہ ڈوجر ہے وہ غلط کام کرتا ہے اور مجھے بھی وہ کبھی بھی اس نے غلط بریفنگ کیا بلکہ ایوان مجھے کئی جگہ پہ مجھے سپورٹ دی لاؤ بتایا کہ لاؤ میں یہ چیز ہے یہ چیز ہے اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیں ایسے ہیلپنگ ہیڈ سے کام کی ہے تو اس میں اگر یہ پھر اس حد پر جائیں گے تو پھر میں سیپل سی میں افسر کو ریلیف کر کے اپنے افسر کو چار دے سکتا ہوں اور یہ نہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں یہ سے پہلے نونلی بھی کر چکی ہے پلسپارٹی بھی کر چکی ہے لیکن میں چونکہ اس آفسر کا بھی ریگارڈ کرتا ہوں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں ایڈمیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں گوڈ آفسر اور دوسرا ان کو تو شرم ہے نہیں تو پھر صحیح بات ہے میرا ظرف ہے کہ میں ہی تھوڑی شرم کر رہا ہوں لیکن جب مجبور کریں گے تو پھر میں کر دوں گا لیکن مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے جنہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے دے دیں گے انشاءاللہ ان کو میں نے وعدہ یاد دی رہا ہے وہ اپنے وعدے کا پاس رکھیں گے انشاءاللہ اور آخر میں یہ بتا دیں کہ وہ جو آپ بار بار کہتے ہیں میں اسلامباد پر چڑھائی کر دوں گا وہ صرف سیاسی بیان ہے یا کر بھی دیں گے چڑھائی میں جو بات کرتا ہوں وہ میں بلکل ایسے کرتا ہوں اسلامیں کرتا ہوں میں بلکل اپنے صوبے کے حق کے لیے مجھے جو یہ منڈٹ عوام نے دیا ہے خان صاحب کو خان صاحب نے مجھے ذیمہ داری دی ہے تو میں پولیٹیکلی ایسے پارٹی خان صاحب کے حد جو انصافی ہو رہی ہے وہ بھی اگر بند نہ ہوئی اور یہ اس طرح بڑھتی گئی تو میں اس کے لیے بھی آؤں گا اپنے وہ میرا حق ہے میرا آئینی حق ہے میں قانون نہیں توڑتا میں آ رہا ہوں اس کے لیے پورا منہ ازجاج کر کے میں نے ٹیک آور کرنا ہے تو گورنمنٹ کو کرنا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو کوئی میں کوئی ٹیک آور کسی اور سے تو نہیں کرنا ہوں لوگ پولیٹیکل چیز کو ٹیک آور کرتے ہیں دوسرا جو ہے جو میرا اپنا سرکاری طور پر میری ایک ذمہ داری ہے جو خان صاحب نے مجھے دی ہے وہ میری عوام کی اگر یہ حق نہیں دیں گے تو پھر وہ پیٹی آئی نہیں ہوگی وہ پھر پیپی کی عوام ہوگی پھر میں اس سے آتا ہوں گا اور حق لے کے جاؤں گا حق ان کو دینا پڑے گا میں اس پر کمپروبائز نہیں کر سکتا کیونکہ میری یہ سوچ ہے اور میں آپ کو بتاؤں آخر میں ایک بڑی اچھی بات لوگوں کے لئے بتاؤں قوم کے لئے اپنے بچوں کے لئے بتاؤں میں جب ان حالات میں تھا تو میں اللہ سے ایک دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی عوضہ نہیں چاہیے مجھے کوئی کرسی نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے بس میرے جو دل میں ہے اور جو میں نہیں کرنا چاہتا کسی مجبوری کے طریقے میں سے وہ نہ کروا دے بس میری عزت بچا لے بس کہ میں رہا چاہتا ہوں جو میرا ضمیر چاہتا ہے میں اسی زندگی گزاروں تاکہ میرا ضمیر بلا باتا ہوں اللہ نے مجھے وزیالہ بنا دیا میرے لیے اس کرسی کی اس حساب سے کہ میں کچھ کرنا سکوں کوئی امیت نہیں ہے کہنا نہیں چاہیے اللہ نے دی ہے خان نے دی ہے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرح سے خان صاحب کی طرح سے میرے پر ایک احسان ہے لیکن اگر میں اس پر بیٹھ کے اپنے لوگوں کا حق نہیں لے سکتا تو میرے کسی بیٹھنے کا کوئی شوک نہیں ہے میرے پاس بہت کام ہے اور کرنے کے لیے عزت کے ساتھ میں نہیں چاہتا کہ کل میں ایک فیلئر بن کے پھر لوگوں کو فیس نہ کر سکوں میرے بچوں کو یا میرے اوپر یہ بات کوئی کرے کہ یہ تھا اور اس نے کچھ نہیں کیا دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں تو آپ اس طرح کر لیں ضروری تو نہیں ہے کہ جو کام نہیں کر سکتے ہو بس برجمانوں کے بیٹھ ہی جانا ہے اور بس پھر کسی اور کو چانس دے دو